اسلام علیکم یوورز بلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں اپس شیئر کرنے جا رہی ہوں پنجیری کی ریسپی چیزیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ سردیوں کا بہترین سا توفہ ہے اس کے بہت سارے بے شمار فوائد ہیں نہ صرف ہی ہمارے امین سسٹم کو صحیح کرتا ہے بلکہ یہ ہڑیوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے اس میں جو چیزیں استعمال کرتی ہیں ان کے بے شمار فوائد ہیں دیسی گھی، گوند، پھول مکھانے اور گھڑ اور باقی ڈرائی فروٹ جو ہیں اپنے پساند اور مرسی کے مطابق آپ کو چینج کر سکتے ہیں ایک پیل لیں گے میں نے ایک کپ دیسی گھی لیا ہے میں نے اصلی دیسی گھی لیا ہے اس میں ہم گھی استعمال کریں گے اس میں ہم آئل استعمال نہیں کریں گے ایک کپ میں سے میں نے تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون جو ہے وہ گھیس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے ہمارا گھی چو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے گا آدھا کپ میں نے بوند لیا ہے میں نے ایڈیبل گم بھی جی سے کہتے ہیں اس کو میڈیم ہائی فلیم پہ ہم پھرائی کریں گے تاکہ اچھے سے پھول جائے اور کرسپی ہو جائے جو گوند ہوتی ہے ہمارے مینکیوں کو بوش کرتی ہے اور ہارٹ سٹوک سے ہمیں بچاتی ہے اور ہڈیوں کے لیے ہمارے بہت مفید ہے اس طرح سے جب یہ کرسپی ہو جائے اور اس طرح سے یہ پوچھ ٹوڑیں گے اس کو پوٹر فارم میں آ جائے گی اس کو بطلہ ہمارے گوند چو ہے وہ ٹرائی ہو چکی ہے اس کو نکال لیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب سیم پین میں ہم ایڈ کریں گے تقریبا ڈی ٹیبل سپون گھی اور اور اس میں ہم ایڈ کریں گے پھول مکھانے اس کو میڈیم لو آنچ پہ فرائی کریں گے جب تک یہ کرسپی نہ ہو جائیں صرف گوند چو ہے اسے ہم ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے باکہ سب چیزوں کو ہم میڈیم لو آنچ پہ فرائی کریں گے اس کے بوئی شمار فوائد ہیں یہ لوگ کرنے سنیک ہوتا ہے اور ویڈ منجمنٹ میں ہمارے ہیلپ کرتا ہے پروٹین کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے اور ڈاجیسٹی سسٹم کو ہمارے بہت اچھا کرتا ہے یہ بہت مضبوط کر دیتا ہے خاص طور پر نیولی جو مومز ہوتی ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے یہ بھی فرائی ہو چکا ہے اس ہم نکال لیں گے اب سیم پین میں ایڈ کریں گے ڈیٹ کھانے کے چمچ گھی مزید اور اس میں ہم ایڈ کریں گے اب کچھ نٹس میں نے لیا ہے ایک کپ بادام لیے میں نے ایک کپ کاجو لیا ہے یہ فرائی کاجو نہیں ہے جو سادہ والا کاجو ہوتا ہے یہ وہ ہے ایک کپ میں نے اکھروٹ لیا ہے اکھروٹ گیری اور آدھا کپ میں نے لیا ہے پستہ نٹس کے مقدار جو ہے اپنی پساند اور مرضی کے مطابق آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان کو ہمیں روست کرنا ہے تقریباً ایک پین کے لیے ہمیں روست کرنا ہے ہمیں کلر نہیں بدلنا صرف ہمیں ان یہ اتنا فرائی کرنا ہے کہ ہلکی سکرنچی ہو جائے اب اس ٹائم پر ایڈ کریں گے آدھا کپ میلن سیٹس چار مغز یہ نہیں کہتے ہیں اگر آپ کو پاس ان میں سے کوئی بھی چیز اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن سب چیزوں کے اپنے اپنے فائد ہیں اس لیے اگر ایڈ کریں تو بہت اچھا ہے مائنٹس کو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اب ان کو بھی نکال لیں گے اب اس پین میں ایڈ کریں گے ون ٹی اس کو بھی ہلکا سا روشٹ کر لیں گے جیسے کہ یہ پھول جائے گی ہم اس کو نکال لیں گے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دیں گے اب پین میں ایڈ کریں گے دو کھانے کی چمچ دیسی گھی اور اس میں ایڈ کریں گے سوچی یہ دیکھیں ایک کپ میں سے میرا گھیج جو ہے وہ تھوڑا سا بچ گیا ہے تقریباً دو سو ایمل گھیج جو ہے میرا استعمال ہوا ہے ڈھائی سو ایمل میں سے دو کپ سو جی لیں گے تقریباً ڈھائی سو گرام سو جی یہ بنتی ہے اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور ہلکی ہاں پہ ہم اسے روشٹ کریں گے ملکل لو ہنٹ پہ ہم اسے روشٹ کریں گے تاکہ ایک ہسپی بھی ہو جائے اور اس میں ہلکا سا سکلر بھی چینج ہو جائے اور اس کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آج ہے تقریباً پندہ سے بیس منٹ میں یہ اچھے سے بن جائے گی مجھے پندہ منٹ لگے ہیں تقریباً اس کو گھونے میں اور سکلر بھی دیکھے چینج ہو گیا ہے اب اس میں اس ٹائم پہ ایڈ کریں گے ہم ایک کپ ڈازینیٹڈ کوکو نٹ اگر آپ پس یہ نہ ہو تو آپ دکش کر کے بھی کریٹ کوکو نٹ کو ڈال سکتے ہیں لیکن وہ آپ جب نٹ سپرائی کریں گے اس ٹائم پہ ایڈ کریں اس میں ایڈ کریں گے ون کھوٹ کپ سوانف سوانف کو میں نے ہلکا سا درڑ لیا تھا اور جو اس کی گری نکلی تھی میں نے وہ اس میں ایڈ کی ہے اگر آپ اس طرح نہ کرنا چاہیں تو آپ اسے گرین کر کے بھی موٹا موٹا ڈال سکتے ہیں اس کو تقریباً 30 سکنڈ کے لیے ہم اسی طرح سے روش کر لیں گے اور ان کو نکال لیں گے اب ایک پین میں ایڈ کریں گے آدھا کپ پانی اور اس پہ ہم ایڈ کریں گے گھوڑ گھوڑ تقریباً ڈائیسوگرام میں نے گھوڑ لیا ہے اگر اس کو کپ میں آپ مہیر کریں تو ایک کپ میں اسے دبا کے اگر رکھیں تو تقریباً سوا کپ یہ بنتا ہے اس کو ایڈ کریں گے ہمیں اس کا چاشنی ہمارا نہیں بنانی اس کو جسٹ ہمیں میلٹ کرنا ہے تاکہ اس کا ایک شیرہ سا بن جائے یہ گھوڑ جو ہمارا اچھا سے ڈیزولو ہو گیا ہے اور اسے شیرہ سا اس کا تیار ہو گیا ہے اب چولے کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے ڈرائی فوٹ ہم نے فرائی کر کے سارا رکھا ہوئے روز کر کے رکھا ہوئے اس میں سیم تھوڑا طرح سا ڈرائی فوٹ نکال لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ نکال لیں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سی گارنشن کے لئے نکال لیں اور کوئی مقصد نہیں اس کا دو ٹیبل سپون ملکہ یہ بن گیا تھا اب باقی کو میں چاپن میں چاپ کر رہی ہوں اگر آپ پاس کونڈی ڈنڈا ہو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی گلاہ سے کسی میشر کے ذریعے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں یا ایزیلی میش ہو جاتی ہے سب سے پہلے میں نے جو گوند ہے اس کو کرش کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پھول مکھانے ان کو بھی ایسے ہی باری کرش کر لیں گے پانچس دس سیکنڈ کے لئے ہم چاپر چلائیں گے تو مکھانے جو ہم بہت اچھے سے کرش ہو جائیں گے دیکھیں ملکہ فائن سے چاپ ہو گیا ہے یہ اب اپنے نٹس سے وہ چاپ کرتے ہیں ہمیں نٹس کو باریک سا فائن پورٹر نہیں بنانا ہمیں جس جنے کرش کرنا ہے موٹا موٹا سے نٹس کو ڈالیں گے اور ایک سے دو دفعہ ہم چاپر کو چلائیں گے تو مائن نٹس سے بہت اچھے سے کرش ہو جائیں گے اگر آپ اس طرح نہ کرنا چاہیں تو آپ کسی مولا مام دستا یا پھر کونڈی ڈنڈے میں ان کو کرش کر سکتے ہیں بعض لوگوں کو موٹا موٹا پسند ہوتا ہے یہ دیکھیں ہماری سارے چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اب ایک باؤل میں ان کو مکس کریں گے مجھے مکس کرتے ہوئے تھوڑتا مسئلہ ہو رہا تھا اس لئے میں نے باؤل کو چینج کر لیا اس کو بڑے باؤل میں ڈال لیں گے کیونکہ اب اس میں ہمیں اور چیزیں بھی ڈال لیں گے اس میں ہمیں اٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ سوز زلائچی کا پاؤڈر اس میں اٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ سون پاؤڈر اور اس ٹائم پہ آکے اگر آپ چاہیں تو اس میں دکھنی میریج سفیز میریج جو ہوتی ہے وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں تو آپ سے سکپ بھی کر سکتے ہیں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور گوڑ چوہ ہمارا اتنا ٹھنڈا ہو چکا ہے ہے کہ ہم اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں اتنے ٹائم پہ آکے ہم اس کو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے ورنہ یہ جھوٹ سکتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ سے مکس کرتے جائیں گے اب ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور اس گوڑ کو اتنا نارمل ٹیپریٹر پہ ہونا چاہیے ورنہ گرم گوڑ سے آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے سارے کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے بہت ہی اچھے سے ہمارا گوڑ جو ہے اس کے اندر مکس ہو چکا ہے اور دیکھیں اگر اس سے ہم جوڑیں گے بھی تو اس کے لڑو نہیں بنیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہماری پنجیری بلکل پرفیکٹ ہے یہ بہت ہی کھلی کھلی بہت ہی زبادہ سی پنجیری بلکل ریڈی ہے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں سردیوں میں ایسے چیزیں بہت ہی مفید ہوتی ہیں جو کہ ماری میرے کی صورت کو بہت ہی اچھا رکھتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہمیں بہت زیادہ طاقت ملتی ہے خاص طور پر جس کی کے بعد نیو مومز ہوتی ہیں ان کے لئے بہت ہی پرفیکٹ اور آئیڈیلز کی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ ویسے بھی کھانے بہت مزدار لگتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شگر والے پیشنٹ یا بلڈ پیشنٹ وہ اس کو نہیں کھا سکتے لیکن اس کے لئے ہم نے اس کے اندر گوڑ کا استعمال کیا ہے جس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کے فائدے ہی ہوتے ہیں اس لئے آپ اس کو ناشتے کے ٹائم پر لیں ناشتے کی جگہ تین سے چار چند سے اس کی لے لیں یہ بہت ہی فائدہ دیتی ہے آپ کو یہ آپ کے اندر سے آپ کو مضبوط کرتی ہے اور آپ کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرتی ہے اگر آپ بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ڈرائی فروڈ کو آپ بلکہ مکس کر دیں تاکہ ان کو چبانے میں آسانی ہو اور اگر بچوں کو لی بنائیں تو بہت ہی مفید چیز ہے ان کے لئے کیونکہ یہ آنکھوں کی روشنے کو بھی تیز کرتے ہیں اور دماغ کو مضبوط کرتے ہیں ان کو بنا کے ضرور دیں صدیوں میں خاص طور پر اور اگر آپ نے اسے سٹور کرنا ہو تو ایک ائر ٹائر چار لیں تو بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل خوش کھونا چاہیے اس میں ہم ڈال کے اس کو اگر باہر رکھیں تو دو مہینے کے لئے اور اگر فریج میں رکھیں تو چھے مہینے کے لئے آپ اس کو ایزیل سٹور کر سکتے ہیں اگر اس کو کسی پوائنٹ بھی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اس سے آپ کو یہاں نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہل دیکھنے کو ملتا ہے اللہ حافظ